ان جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ اتنی تھوڑی تنخواہوں میں پڑھاتے ہیں کہ ان کو صرف نزلہ زکام ہو جائے تو اپنی تنخواہ میں دوائی نہیں لے سکتے بیٹی کی شادی کرنا بچے کی شادی کرنا تو بڑے دور کی بات ہے صرف ان کو نزلہ خانسی ہو جائے تو ان کی اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ اس میں یہ دوائی نہیں لے سکتے گوشت کھانا پرغے کھانا اس بیچارے کو کبھی مفت مل جائے تو کھا لیتا ہے خود پکڑا رہے گے تو پیسے ہی نہیں ہوتے یوں چٹائیوں پر زندگی گزار دینا میں ایک مدرسے میں گیا تو وہاں وہ حفظ کا مدرسہ تو بڑا حال تھا تو دو ڈھائی سو بچہ سور سے پڑھ رہا تھا تو میں پانچ منٹ بھی نہیں بیٹھا اٹھ کے باہر نکالایا تو میں نے وہ کعیس صاحب سے کہا تیرے ظرف کو سلام کرتا ہوں تو روزانہ آٹھ گھنٹے یہاں گزارتا ہے شور میں میں پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکا رسکاری کی تنخواہ پوچھے تو وہ تو دال بھی نہیں کھا سکتا دوائی تو بڑی بڑی دال بھی نہیں کھا سکتا اتنی تھوڑی تنخواہ پر اتنے بڑا بجہدہ پھر تم لوگوں کی گالیاں لگ کیامت کے دن مولیوں سے کہتا ان کے ملامت کی پرواہ نہ جائے یہ فیصلہ تو عابد ہوگا حشر کا دن آئے گا جنت جہنم آگئی میرے اللہ بھی آگئی عرش بھی آگئی فرشتے بھی آگئی تراز بھی آگئی بزان بھی آگئی سراب بھی آگئی میرے اللہ خیلان ہوگا این الفقہ این المعام این المعذنون علماء کدھر ہیں مسجدوں کے امام کدھر ہیں اعزان دینے والے کدھر ہیں یہ تین آجا ہوگئی ان تین طبخات کو آگے بولایا تم ادھر ممبروں پر گٹھو تمہارا پورٹر صاحب نہیں مجھے حساب دینے ان چودروں پر شیخوں کا نوابوں کا جو پیسے پر غرور کرتے تھے آج دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں دو منٹ بیچارہ امام مسجد لیٹ ہو جائے تو ایسی اس کی بیستی کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں جیسے چپڑاسی ہے امام نہیں ہے چپڑاسی ہے اور وہ اللہ کے اللہ کے خرم آباد کرنے کے مسجد میں وہ ذلت بھی سہتا ہے پستی بھی سہتا ہے پوری دنیا میں اتنی تھوڑی تنخواہوں پر گزارہ کرنے والے اور یوں اللہ کے بیغام کو سینے سے لگانے والے پوری دنیا میں میں نے کوئی نہیں دیکھا اور اور بتو یہ اس طالب علم میں نے ساری دنیا میں نہیں دیکھا جو آٹھ سال مدرسے کی دال پر بٹھے رہتے ہیں ہم جب رائیمنٹ پر بٹھے تھے لڑکے کہتے ہیں گھوٹہ لگاؤ بھئی گھوٹہ لگاؤ دال کا دانہ ڈھونڈو کدھر ہے دال کا دانہ ڈھونڈو کدھر ہے گھوٹہ لگاؤ اس وقت رائیمنٹ میں بڑا فقر تھا کسی مدرسے میں ایسا فقرنا دیکھا جو رائیمنٹ کے مدرسے میں دیکھا جو میں وہاں آٹھ سال بڑا ہے کہا بھائے گھوٹہ لگاؤ بھئی گھوٹہ دال کا دانہ کی طرف پھر تھوڑی سی فراخی آئے کیا چھے مہینے گاجر چھے مہینے گاجر دیکھ دیکھ قدوان دا مون سڑڑا مون ٹوٹو جاندہ جو نام وراد انہوں بس ہوئی کہا قدوی روز قدوی روز چھے مہینے گاجر چھے مہینے قدو ہم خود ہی کھا کھا یاد اللہ کوئی اچھا کوئی ہوتل بھی نہیں دبا ہے کوئی قدو کھاونا مہمان کہتے سبان اللہ کتنی برکت والا کھانا میں کہتے ترائی جن بھائی کہ بھیکو بھرتونو بگر برکت والا لیکی ہیٹ تھا لاندھانا ہیٹ تھا ہیٹ تائم کھایا تو تشکیل ہوئی جاؤ گے زکر فکر سے پکا ہوا بھائی زکر فکر سے مصیبتہ سنجھنا اٹھ سال قدو کھا دیتے گاجر کھا دی ایسے طالب علم پوری دنیا میں کوئی نہیں کہ یہ اتنی مشکت کی زندگی گزار کر اللہ کے دین کو سیف رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں وہ نہ دے پائے جو دینا چاہیے تھا انہاں ان طلبہ کی قربانی میں کوئی کمی نہیں تو برے صغیر میں جب اٹھارہ سو ستاون میں مکمل طور پر اسلامی سلطنت گر گئے تو اٹھارہ سو چونتیس میں لاڑ میکالے آیا تھا یہاں نظام تعلیم کو مرتب کرنے کی لئے اور پھر اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی ہوئی اور شکست ہو گئی اللہ کا نظام تھا قوموں کا زوال دن دو دن میں نے ہوتا صدیوں پہ ہوتا ہے اور چند افراد کی قربانیاں قوموں کو بھمر سے نہیں نکالتی جب مجموعہ خراب ہوتا ہے افراد کی قربانی اللہ کیاں قبول ہوتی ہے لیکن بھمر سے نکلنے کے لئے ایک مجموعہ کو تیار کرنا پڑتا ہے تب جا کر بھمر سے کشتی نکلتا ہے تو ایک قربانیوں کی بے مثال تاریخ ہے یہ تو نام لے لیا کہ جعفر میر جعفر نے غداری اور منگال چلا جاؤ میر جعفر دیکھ کا ایک دانہ تھا سنو دیکھ کا ایک دانہ تھا ساری دیکھ ایسی تھی اور وہ دکر میں میر صادق اور میر غلام علی لنگڑا انہوں نے یہ کر دیا انگریز دوسر میں لگا وہ دو دانے تھے دیکھ کے دیکھ ساری ایسی تھی تقریبا اور دلی میں رجب علی خان اور نجف علی خان اور مرزا الہی بخش اور نواب سجاو دولہ یہ چار پاچھانے انگریز دوسر میں لیں یہ بھی ساری دیکھ کے دانے تھے دیکھ ساری خرام ہو چکی تھی قوموں کے زوال چند لوگوں کی برائی سے نہیں آیا کرتے قوموں پہ زوال اس وقت آتا ہے جب اکثریت نہ فرمان ہو میری ماں آشا نے پوچھا یا رسول اللہ نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جائیں کہ نعم جب گناہ غالب آئیں گے نیکوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں لیکن انگریز کی پوری چالش دیکھ یہاں سپین بنا دینا سپین آٹھ سو سال حکومت کرنے کے بار وہاں آٹھ مسلمان بھی باقی نہ بچے ایسا نظام بنا دیا ہوں پچاس سال تب قدب خانے جلتے رہے اتنی کتابیں چھوڑ گئے تھے مسلمان پچاس سال تب قدب خانے جلتے رہے اور پھر ایک وقت ایسا آیا طاقتور حکومت تھی انگریز کی کہ یہاں بھی وہی کر دیا جائے اور ایک نہ چھوڑا جائے شد فقیروں کو خیال آیا کہ عبد جان کے سودے کرو اور چٹائی کو پر بیٹھو پیٹ پہ پتھر باندھو جنہوں کے شہر میں سربیجتے تھے مفت دیوانے ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے ایک گمنام سا آدمی محمد قاسم اس کو دنیا اس نام سے جانتی ہے اس نے ایک چھپر ڈالا ایک مسجد بنائی مسجد کی چھت کے پیسے نہیں تھے مسجد بغیر چھت کے رہی وہ پریشان ہے رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے قاسم کیوں پریشان ہو یا رسول اللہ مسجد کی چھت نہیں بن رہی کہا تو فکر کی کیا بات ہے بیت اللہ بھی تو ہزاروں سال چھت کے بغیر رہا بیت اللہ پہ چھت پڑی میرے نبی کے زمانے میں جب میرے نبی نبی پینتیس سال چار ہزار سال کے بعد بیت اللہ پہ چھت ڈالی قرش نے جب حتیم کو باہر کیا اور اس کو مربع شکل بنا کے اوپر چھت ڈالی ہے اسے پہلے چھت کے بغیر تھا دیو بند کی چھوٹی سی بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا محمود شاگرد تھا انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ علیف بات آف میں کیا تاریخ چھوٹنے والی ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے چند نفوس نے پیٹ پہ پتھر باندھ اور اسلام کی حفاظت کے اٹھارہ سو چونسٹھ میں ایک چھوٹا سا مدرس پہلے مدرس نہیں تھے علماء تھے لوگ ان سے سیکھ نہیں جاتے تھے اپنے نظام مولانا قاسم صاحب رحمت دللے کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا اور اس چھپر کے نیچے سے